اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر پہ دار عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تو جناب جس طرح زرار نے اپنا پہلا ویک شاندار کامیابیو کے ساتھ اختتام پذیر کیا اسی طرح زرار کے ساتھ ریلیز ہونے والی مووی ٹج بٹن نے بھی اپنے شاندار ویک ختم کیا ہے اور پہلے سات دن کے بعد یہ ایک کامیاب فلم سمجھی جارہی ہے چونکہ اس کا بجٹ بہت زیادہ کنٹرول تھا اچھا اپنے پہلے دن اس نے زرار کو پیچھے چھوڑا تھا اور اپنے پہلے ویکنڈ تک بلکہ اس کے بعد بھی یہ مستقل زرار کو پیچھے چھوڑتی آئی ہے لیکن گزشتہ دو تین روز میں اس کے بزنس میں اس لیے کمی دیکھی گئی جناب چونکہ فروز خان کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس مووی کا پائیکارٹ کیا فروز خان کا جو کچھ دنوں سے کیس عدالت میں چل رہا ہے ان کی اپنے وائف کے ساتھ جھگڑا اور پھر وہ ساری چیزیں وہ ظاہر ان کی ایک پرسنل لائف ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے اس مووی کا بائیکارٹ کرنے کی بات کی اور اس پر عمل بھی کیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس بائیکارٹ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس فلم کے دوسرے لیڈ ایکٹر یا سمجھے کہ مین لیڈ ایکٹر فرحان سعید ویسے دونوں کا رولی آلموسٹ پیرلل ہے لیکن فرحان سعید نے ایک اپیل کی لوگوں سے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ کوئی بھی مووی اس میں کسی ایک شخص یا فرد واحد کی محنت نہیں ہوتی بلکہ یہ تین سو لوگوں کی محنت ہے تین سو لوگوں کی محنت ہے پروڈیوسرز کی انویسمنٹ ہے بہت ساری ٹیکنیکل ٹیم سکرپٹ ٹیم پروڈکشن ٹیم ایکٹرز پوری کاسٹ اس میں انوالو ہے تو تین سو لوگوں کی محنت کو آپ اس طرح سے برباد کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ان کی محنت کو آپ سراہیں چونکہ انہوں نے کام کیا ہے آپ لوگ کو انٹیٹینمنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگ سینما میں ایک اچھی تفریح حاصل کر سکیں تو فرحان سعید کی جو اپیل تھی اس کے بعد واقعی اس اپیل نے کام کیا اور جو بائیکوٹ ٹیج بٹن والا ایک ایک ٹرینڈ تھا ابھی وہ ٹرینڈ بننے بھی نہیں پایا تھا تو اس سے پہلے ہی فرحان سعید نے اس معاملے میں کود کر ایک طرح سے اچھا کیا تاکہ فلم کی جو کلیکشن اس کے بعد کم ہو سکتی تھی وہ بیرل پھر کم نہیں ہو سکی جو اس نے پہلے ویکنڈ تک جو کلیکشن کی تھی وہ بڑی زبردست تھی تین دن میں یہ زرار سے آگے چل رہی تھی اور ورلڈ وائیڈ یہ آٹھ کروڑ کے مارک کو کراس کر چکی تھی اور اس کے بعد جو اگلے چار دن میں اس کی کلیکشن ہے تو یہ اپنی انویسٹمنٹ کو آلموسٹ پورا کر چکی ہے یہ بارہ کروڑ کچھ لاک کی فلم ہے اور یہ اتنے اتنی کمائی کر چکی ہے بارہ کروڑ سے اس وقت یہ زائد کما چکی ہے بہت معمولی سا فرق اس میں اور زرار میں رہ گیا اور زرار ظاہر ہے آنے والے دنوں میں اب اس سے آگے نکل جائے گی لیکن ایک بات ہے کہ ٹچ بٹن سے امید اتنی نہیں تھی جتنا اس نے کامیاب بزنس کیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز میں بھی اور سمجھیں کہ کامیابی کا بٹن اس ٹچ بٹن نے دبا دیا ہے اور لوگوں کو بہت سارے مکس ریویوز ہیں ابھی بھی اس کے بارے میں ظاہر ہے زرار کی جتنے پوزیٹیو ریویوز اس کو نہیں ملے لیکن ابھی بھی بہرحال مکس ریویوز کی صورت میں یہ کامیاب فلم تصور کی جائے گی اور چونکہ بجٹ اس کا کنٹرول تھا کم تھا تو یہ اسٹیٹس اچھا حاصل کر لے گی یہ سپریٹ یا بلوگ بسٹر بھی ہو سکتی ہے اچھا پاکستان آج ہی مووی ریلیز ہوئی ہے سمی خان کی یاراوے تو جناب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں چار کرنٹ موویز یعنی چل رہی ہیں ہم جوائی لینڈ کا ذکر نہیں کر رہے چونکہ وہ ایک کانٹروورشل فلم ہے اور اس کو ہم اس میں ایڈ آن نہیں کر رہے تو اس وقت یاراوے زرار ٹیج بٹن اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ چل رہی ہے تو یاراوے سے مطالق انشاءاللہ میں کل آپ کو کسی وقت اپ ڈیٹ کروں گا چونکہ اس کی کلیکشن اور اس کے ریویوز ابھی سامنے آنا باقی ہیں اور ظاہر ہے چونکہ یہ تین فلمیں اتنی کامیابی کے ساتھ چل رہی تھیں کہ وہ شاید اس طرح سے بزنس نہ کر سکے جس طرح وہ عام حالات میں کر پاتی اگر وہ ایک ہفتے ڈیلے اس کو کر دیا جاتا تو شاید تھوڑا بہتر ایمپیکٹ یہ کر سکتی تھی لیکن اس کے میکرز یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا چونکہ زرار اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ تو جانے اپنی جگہ کامیاب بزنس کر رہی ہیں اور کامیاب فلمیں ہیں اور یہ لمبا جائیں گی دی لیجنڈ آف مولا جٹ تو آل ایڈی اپنے ایٹھ ویک میں داخل ہو چکی ہے لیکن ٹیج بٹن بھی کوئی کم نہیں ان سے ثابت ہوئی بلکہ زرار کو جتنا ٹف ٹائم ٹیج بٹن نے دیا ہے اس کی وجہ سے زرار کا بہت سارا بزنس بھی کم ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوسرے ویکنڈ پر ٹیج بٹن کتنا اوپر جاتی ہے ان تین دنوں میں یہ کتنا مزید کماتی ہے اور پندرہ کروڑ کے مارک کو یہ کروس کر پاتی ہے ان تین دنوں میں یا نہیں اور پھر اپنے دوسرے ہفتے کے اختتام تک اس کا بزنس کہاں جاتا ہے چونکہ جیسے ہی یہ تیرہ کروڑ ساڑھے تیرہ کروڑ کا مارک کروس کر لے گی اس کے بعد ایک ہٹ مووی تصور ہوگی اور پھر اب سپر ہٹ بننے کے لیے اس کو مزید دس بارہ کروڑ کا بزنس کرنا ہوگا جس پیس سے یہ جا رہی ہے تو امید ہے کہ یہ جو بائیکاٹ والا ایک فیل محسوس ہو رہی تھی وہ زیادہ پنپنے نہیں پائی اور اس کو زیادہ کامیابی نہیں ملسے گی فرحان سعید نے آ کر بہت اچھا کام کیا فرحان سعید کے فینز بھی یقینی طور پر بہت خوش ہوں گے کہ ایک پوزیٹیف رول انہوں نے پلے کیا فلم کی کامیابی میں اور اس طرح سے پروڈیسرز انہوں نے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا اور لوگوں کو بھی انٹیٹینمنٹ سے محروم ہونے سے بہرحال انہوں نے بچا لیا ہے تو اس بارے میں آپ کو مزید بھی میں اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا چینل پڑھنی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز دیگر فلموں سے مطالق پاکستان سینو انڈسٹری سے مطالق پاکستانی موویز سے مطالق اور حالات حاضرہ سے مطالق بھی آپ اپ ڈیٹڈ رہ سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ